مدر نفجودک اور صدھو نے پنجاب سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے موگا اوربٹ بس میں گھٹنا کے مجرموں کو کڑی سزا دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اپرادیوں کو بیچ بازار میں کھڑا کر کے دونوں ہاتھ کٹ دیے جانے چاہیے جن ہاتھوں سے انہوں نے معصوم لڑکی اور اس کی ماں کو چلتی بس سے دھکا دیا تھا وہی پنجاب پولس دوارہ بادل کمپنی کی بسوں کو پائلٹ لگا کر سیکیورٹی دینے کی بات پر انہوں نے کہا کہ خطرہ بسوں کو نہیں بلکھی بیچ بیٹھی جنتہ کو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ٹرانسپورٹ کی بکری سے جانچ ہو کہ کیا یہ لیگل فارمیلٹی پوری کر رہی ہیں اگر آپ اکبار کھلو تو بہت دکھ کی بات ہے کہ روز تم ایک ہی بات پڑھتے ہو کوئی ملسٹیشن ہو رہی ہے اور کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی پولس تھانے میں جا کے اگر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا صلوق ہوتا ہے تو اس سے اور برا صلوق پولس ٹیشن میں جا کے ہوتا ہے شرم کی بات یہ بھی رہی ہے کہ بس میں جو اتنے لوگ اور بیٹھے تھے تو کیا ان کی ضمیر اتنی مر گئی کیا یہ کوئی سپورٹ کے لیے نہیں آیا کیا یہ سرکار یا جو بس کی اونرز ہیں جو بھی ہیں کیا تیار ہیں اس لیول کی پنشمنٹ دینے کے لیے تاکہ آگے سے یہ انسیدن نہ ہو اور وہ لیول آف پنشمنٹ وہ ہوتا ہے کہ مگے کے چونک میں کھڑا کر کے کیا وہ تیار ہیں کہ جن ہاتھوں نے اس لڑکی کو پھینکا کیا وہ ریڈی ہیں ان ہاتھوں کو کٹنے کے لیے جہاں ایک جان گئی ہے تو اس کے لیے ایک ہاتھ کٹنا میرے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو سپیشلی پرائیویٹ باس اونرز ہیں تو جو بھی ہیں پرائیویٹ باس اونرز ریسپانسیبل جو ہیں تو کیا وہ جو ایمپلائیز رکھے ہوئے تھے ان کا کوئی سکل ٹیسٹ ہوا تھا کیا ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن